بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عائشہ خان اور آج میں نے بنائی ہے بیف کڑھائی آئرن کی کڑھائی میں میں نے بنایا ہے بیف کڑھائی اچھا جی کڑھائی کو جو ہے دھو دھا کے میں نے چاہ سے پائیں دفعہ اس میں ڈالا آئل اور تھوڑا سا ثابت گرم مسالہ ڈالا اور اب اس میں یہ میں نے بیف کی سکتھوڑی گوٹی کی وہ ڈال کے میں اسے کر لیں گی سکرائی اچھا جو اس کو کر لیں گی فرائی اور جو فرائی کرتے کرتے ہیں اس کا جو پانی تھوڑا سا گوٹ کا پانی نکل آتا ہے وہ بھی خوشک ہوتا جائے گا اور ساتھ ہی میں اس میں کچھ مسالے شامل کروں گی یہ لہسن ادرگ کا پیسٹ ہے وہ میں نے اس میں شامل کیا ہے اور ایک چمچ جو ہے وہ نماغ اور تھوڑا سا ادرگ میں نے ون ٹی سپون ادرگ بھی ساتھ ہی ڈال دیا تھا اور یہ مسالے ڈال کے میں اس کو کر لوں گی فرائی جب اس کا پانی ہو جائے گا خوشک گوٹ کا پانی نا اس کو تل کے اور پھر اس میں میں ڈال دوں گی پانی دو بڑے گلاس میں اس میں پانی ڈال کے اس کو ڈھک کے کور کر کے اور پکنے کے لئے رکھ دوں گی یہ دیکھیں یہاں پہ ہو گئے ہیں اس کو پکتے ہوئے تقریباً پینتیس منٹ پینتیس منٹ اس کو پکتے ہوئے ہو گئے ہیں لیکن ابھی یہ گلہ نہیں ہے اور تھوڑا سا اس میں پانی بھی ہے اس کو واپس چمچ چلا کہ میں اس کو واپس کور کر کے رکھ دوں گی ابھی میں نے دیکھا گوٹ لیکن یہ گلہ نہیں تھا اس کو واپس کور کر رکھیں گے اور آج ہوتے ہم اپنے کھڑے مسالوں کی طرف یہ میں نے لیا ہے سابود دھنیا اور زیرہ دو چمچ سابود دھنیا لیا ہے ٹو ٹی سپون ون ٹی سپون میں نے زیرہ لیا ہے دو میں نے بڑی الائشی لیا ہے تھوڑی سی لونگے لیا ہے تھوڑی سی کالی مرشے لیا ہے اور جناب یہ تھوڑی سی دالچینی سارا سابود گھڑا گھڑا مسالہ اور یہ ہیں سابود مرشے ریڈ والی جو ہوتی ہیں سابود مرشے ان کو جو ہے میں فرینک پین میں ڈال کے کرلوں گی ڈرائے روست ہلکا سا ڈرائے روست کرلوں گی تو اس سے یہ بڑا اچھا کرسپی سے ہو جاتا ہے اور فٹا فٹ سے گرائنڈ ہو جاتا ہے مسالہ جو ہے کھڑا مسالہ اچھا جی اس کو گرائنڈ کر کے میں سائٹ پہ رکھ دوں گی یہ دیکھئے جی ہو گیا ہے ڈرائے روست اور اب اس کو میں کرلوں گی اچھا بہت تھوڑا سا کرنا ہے یعنی بہت زیادہ نہیں کرنا ورنہ یہ بلیک ہو جائے گا میرا تھوڑا سا ہو گیا تھا زیادہ یعنی زیادہ روست ہو گیا تھا تو پھر دیکھیں کھڑھائی میں تھوڑی سی وہ کیونکہ گرہ مسالہ وغیرہ چیزیں ہوتی ہیں تو تھوڑا سا مسالہ ڈارک کلر کا ہو جاتا ہے اچھا جی یہ دیکھئے یہاں پہ ہمارا گوشت گیا ہے گل کتنا وزیدار سوفٹ ہو گیا ہے گل گیا ہے لیکن ابھی تھوڑا سا اس میں پانی ہے ساتھ ہی اب اس میں جو ہے میں نے چھے بڑے ٹیمارٹر میں چھوپ کر کے رکھے ہوئے تھے کاٹ کے رکھے ہوئے تھے وہ اس میں میں نے شامل کر دیئے وہ ڈال کے میں اس کی اچھے سے کروں گی بھنائی ساتھ ساتھ ہمارے ٹیمارٹر بھی گھل جائیں گے اور یہ جو تھوڑا بہت پانی گوشت کا ہے یخنی وہ بھی جو ہے وہ خوش گو جائے گی اب جو میں نے مسالہ جو گرائنڈ کیا تھا نا کھڑا مسالہ سارے کھڑے مسالے وہ میں اس میں جو ہے وہ تین چمچ بڑے تین چمچ تھے یہ میں نے سارا ہی ڈال دیا تھا اگر جو لوگ کم سپائسی کھاتے ہیں وہ تقریباً اس کو ہاف کونٹیٹی میں کر لیں تو وہ دیکھیں وہ جی یہ ڈال کے میں نے اس میں پھر ڈالا تھا آئل تھوڑا سا آل اس سے پہلے جب میں نے فرائی کیا تھا تو کم آئل میں فرائی کیا تھا نا کیونکہ اب رونک تو اس کے اوپر آب آئے گی نا جب یہ بنائی شروع ہوئی ہے یہ دیکھیں جی اس کی کرنے لگے ہم بنائی ساتھ ساتھ میں سائیڈے بھی اس کی کلین کرتی جاری ہوں کڑھائی کی اور بنائی ہوتی جاری ہے یہ دیکھیں جی کڑھائی ہماری تقریباً ہو گئی ہے تیار ہری مرچوی جو اسے میں نے کڑھائی ہے ہماری بیف کڑھائی ہو گئی تیار بس نانوں کا انتظار ہے نان کا انتظار ہے وہ پٹا پٹ سے کھائیں ہم کڑھائی چلی جی ملتے ہیں کسی اور ریسپی میں اللہ حافظ